ان کو جم گئی تھی برف ان کی آنکھوں میں فصیل سنگ کو مسمار کرنے والے تھے عبور کر نہ سکے عمر بھر وہ دشتے ہوا عبور کر نہ سکے عمر بھر وہ دشتے ہوا سمندروں کی تہوں میں اترنے والے تھے اجاڑ سائیوں میں ایک دوسرے سے چمٹے رہے اجاڑ سائیوں میں ایک دوسرے سے چمٹے رہے وہ پتی پتی ہوا میں بکھرنے والے تھے علاؤ آنکھوں میں سائیوں کا رکھ سے وحشت تھا وہ اپنے وعدوں سے شاید مکرنے والے تھے اتر چکا تھا رگو پے میں زہر سورج کا وہ لوگ شام سے پہلے ہی مرنے والے تھے پرندے شہروں سے شب کو گزرنے والے تھے کہا تھا اس نے سمندر بپھرنے والے تھے ایک اور غزل ملاحظہ ہو شل ہوئے ہاتھ چٹانوں میں تھے جو خواب رہے شل ہوئے ہاتھ چٹانوں میں تھے جو خواب رہے نور کے پیکروں میں ڈھلنے کو بیتاب رہے غول کے غول پرندوں کے اڑے تھے دن میں غول کے غول پرندوں کے اڑے تھے دن میں رات بھر لوگ سیاہ خانوں میں بے خواب رہے ہم ہیں اور ظلمت سیال کا بے سمت سفر ہم ہیں اور ظلمت سیال کا بے سمت سفر جانے کس دشت میں تھکھار کے مہتاب رہے دھیرے دھیرے وہ بہت دور کی آواز بنے دھیرے دھیرے وہ بہت دور کی آواز بنے موج در موج حسین ساحلوں کے خواب رہے راک برساتے رہے بستیوں پر کالے حروف دشت در دشت ستارے جلے شب داب رہے پیاس ان کی نہ بجھی رہ میں سمندر آئے ہم سرابوں سے گزر آئے تھے سیراب رہے شل ہوئے ہاتھ چٹانوں میں تھے جو خواب رہے نور کے پیکروں میں ڈھلنے کو بیتاب رہے ایک اور غزل ملحظہ ہو وہ شاید میرے رازدانوں میں تھا وہ شاید میرے رازدانوں میں تھا کوئی سایا خالی مکانوں میں تھا سمندر سمندر تلاشا اسے کہ کوہرام آئی نہ خانوں میں تھا بجھا کر گئی اس کو موجے ہوا بجھا کر گئی اس کو موجے ہوا زمانے کی شولہ بیانوں میں تھا وہ سورج تھے پرواز کرتے رہے میں محصور کالی چٹانوں میں تھا میں گیسو کی ظلمت میں بہتا رہا میں گیسو کی ظلمت میں بہتا رہا چراغاں میرے استخانوں میں تھا بدن کا تلسمات تھا سامنے میں بھٹکا ہوا کن جہانوں میں تھا میری موت بھی ایک فسانہ ہوئی میری موت بھی ایک فسانہ ہوئی میں تا عمر زندہ فسانوں میں تھا وہ شاید میرے رازدانوں میں تھا کوئی سایا خالی مکانوں میں تھا کلامِ شاعر ادھیات نے اس پروگرام میں جناب حامید کشمیری سے ان کا کلام سنا موسیقا